بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علی قیام یوم الدین ہماری گفتوب کا عنوان ہے شیعہ جانوسائٹ یا شیعہ نسل کشی اور ہماری ذمہ داریاں لیکن اس سے پہلے میں توجہ دلائیں کہ کسی بھی دین اور مذہب کے ماننے والوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ نظریاتی یا عقیدتی اختلاف کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ ڈائلوگ کی فضاء کو ہموار کرنا چاہیے اور لوگوں کو اس جانب دعوت دینی چاہیے کہ منطقی طریقے سے علمی طریقے سے اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے نظریات کو پھیلائیں لیکن اختلاف کی بنیاد پر کسی کو بھی محدور الدم یا ان کے قتل کو جائز قرار نہ دیں اور اکتے ساتھ ہم بتاتے چلیں کہ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو ہم ظلم کی مخالفت کریں اور جو بھی مظلوم ہو ہم اس کا ساتھ دیں ہم وہ قوم ہیں جنہیں صدیوں میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قتل کیا گیا اور ہم یہ بتاتے چلیں کہ جن لوگوں نے ہمیں قتل کیا مثال کے طور پر آج کے زمانے میں سپیس صحابہ یا لشکر جھنگوی ان کے وہ افراد جنہوں نے ہمارے اگر ہزار افراد کو بھی قتل کر دیا تو بھی ہمیں چاہیے کہ اگر ان کے بچے پر ظلم ہو یا ان کی گھر کی خواتین پر ظلم ہو تو ہم اس ظلم پر خاموش بھی نہ رہیں اور اس ظلم کی تعاید نہ کریں کیونکہ ہم صحیح معنی میں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ اس گفتو کو ہم تین چار مرحلوں میں ڈسکس کریں گے شیعہ نسل کشی اور ہمارے پڑے لکھے مؤمنین خصوصاً نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کی ذمہ داری ہیں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جہاں بھی جب بھی جس صورت میں بھی شیعوں پر ظلم ہو اس کو میڈیا پر لے کے آئیں چاہے وہ الیکٹرونک میڈیا ہو اور چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو الیکٹرونک میڈیا میں چاہے وہ ٹی وی ہو کوئی ویب سائٹ ہو اور یا بعد میں آپ آ جائیں کہ کوئی بھی سوشل میڈیا ہو جیسے کہ واتس ایپ ہو یا یوٹیوب ہو یا مثال کے طور پر فیس بک ہو اس میں چاہیے ہمارے مؤمنین کو کہ زیادہ سے زیادہ پیجز بنائیں اور ان موضوعات کو ڈسکس کریں اور دنیا کے تمام افراد تک اہل بیت علیہ وسلم اور ان کے چاہنے والوں کی مظلومیت کو پہنچائیں اب اس جانب توجہ رہے کہ علمی طریقے سے ان کاموں کو انجام دیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ کب کہاں پر کس طرح سے اب ساری دنیا میں شیعوں پر مختلف ممالک میں ظلم ہوئے اور ہو رہے ہیں جیسے کہ نائجیریا میں یا شام میں یا عراق میں لیکن ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے پہلے مرحلے میں تو ظاہر ہے کہ ساری دنیا کے مؤمنین کو لیکن دو ممالک کے مؤمنین ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ سنسٹیف ہونا چاہیے جن میں سے ایک افغانستان اور پھر پاکستان کیونکہ یہ دو وہ ممالک ہیں جن کی مظلومیت بہت زیادہ دنیا تک پہنچ نہیں رہی اور پہلے ہم توجہ دلا چکے کہ تمام دنیا میں جہاں جہاں جب بھی کسی پر ظلم ہو خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں پر تو ہم اس کو اجاگر کریں اسی طرح سے جس دن یہ مظلومیت واقع ہوئی ہو کسی کو بھی قتل کیا گیا اس کو ہم اجاگر کریں اور بعد میں بھی اس یاد کو فراموش نہ ہونے دیں اب آپ کے علم میں ہے کہ کینیڈا میں انٹوریو صوبے کے لنڈن شہر میں جو چار افراد مارے گئے اب گو کہ وہ ایک دیوبندی مزد میں جاتے تھے لیکن آیا وہ کیا عقیدہ رکھتے تھے اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے لیکن وہ دیوبندی مزد میں جاتے تھے اور ہم بھی وہاں پر گئے اور جانا بھی چاہیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہی دنوں میں دس افغان مؤمنین کے جو بارودی سرنگیں دھون رہے تھے اور وہ اس وجہ سے دھون رہے تھے کہ اوروں کی جانیں خطرے میں نہ پڑھیں انہیں قتل کر دیا گیا اور دو دن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں دوبارہ دھماکے کے ذریعے سے کچھ میڈیا کے افراد کے جن میں دو لڑکیاں بھی تھیں کہ ایک کا نام فاطمہ تھا ایک کا نام معصومہ تھا انہیں بھی قتل کیا گیا اور باقی بعض افراد کو بھی قتل کیا گیا بلکہ ہماری گزارش ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اس قسم کی پیجز بنائے جائیں تاکہ ہماری مظلومیت کو جھٹلایا نہ جا سکے اور بھولایا نہ جا سکے دوسرا موضوع ہے وہ ہے ڈیٹا کلیکشن بڑے افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ عوام اور مؤمنین ہی کے پیسے پر بعض تنظیمیں بنیں لیکن وہ شہدہ کا ڈیٹا اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں اور اگر ان سے مانگا جائے تو وہ نہیں دیتے ہیں البتہ انہوں نے کام کیا بہت اچھی بات ہے لیکن یہ ذمہ داری ہے کئی ہزار مؤمنین اور مؤمنات کی کہ وہ اپنے تحت علمی طریقے سے مختلف بیسس پر ڈیٹا کلیکٹ کریں مثال کے طور پر تاریخ میں کہاں کہاں شیعہ جانوسائٹ ہوا اس کو ڈیوائٹ ڈسکس کریں ڈیوائٹ کریں کن کن حکومتیں میں ہوا کن کن ملاؤں کے حکم سے ہوا اسی طریقے سے آج کے دور میں کن کن علاقوں میں ہوا یا کن کن ممالک میں ہوا اور وہاں پر کون کون سے مذاہب ہیں کون کون سی دینی تنظیمیں ہیں یا کس دہشتگرد تنظیم کے ہاتھوں ہوا اور اس کو مختلف طریقے سے ڈیوائٹ کیا جا سکتا ہے اور پھر جیسا کہ ہم نے ارز کیا کہ جو بھی ڈیٹا بنانے کے علمی طریقے ہیں ان کے مطابق اس کام کو کیا جائے اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ جو تیسرا مرحلہ ہے وہ یہ کہ ہم ان دو مرحلوں کے بعد لوگوں کو تیار کریں اور خصوصا یورپ اور امریکہ کے اسلامک سینٹر مساجد امام بارگاہ اور علماء اور مؤمنین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیق بھی کریں ان کاموں پر اور کچھ لوگوں کو تحقیق کے لیے سپورٹ کریں اور ساتھ ہی ڈاکٹریڈ بھی کریں یا کروائیں ابھی ہم نے دو موضوع ڈسکس کی ایک موضوع آ گیا تحقیق کا لیکن یہ تحقیق علمی طریقے سے ہو جو بھی تحقیق کا خاص میتھڈ ہے اور دنیا میں اس وقت مانا جاتا ہے اس میتھڈالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے علمی طریقے سے تحقیق کی جائے اب یہ تحقیق کا کام ممکن ہے کوئی آئی ٹی انجینئر کرے کوئی سیویل انجینئر کرے کوئی ڈاکٹر کرے تو بھی بہت اچھا کام ہے لیکن انہی کاموں کو ڈاکٹریٹ کے ذریعے سے تھیسس کے ذریعے سے دنیا کے بڑے بڑے اداروں تک پہنچایا جائے اس کے لیے ضرورت فقط تحقیق کی نہیں بلکہ ڈاکٹریٹ کی بھی ہوگی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی مظلومیت کو چھپنے بھی نہیں دیں اور بھولنے بھی نہیں دیں اب ظاہر ہے کہ اس ڈاکٹریٹ میں بھی مختلف طریقے سے کام ہوگا مثال کے طور پر کس بادشاہ کی حکومت میں جانو سائٹ ہوا یا کس علاقے میں ہوا یا کس ملہ کے حکم سے ہوا یا کس تنظیم کے انڈر میں ہوا اشرف الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سے جو شیعہ جانو سائٹ کا سلسلہ شروع ہوا وہ کیا تھا بن اومیہ کے دور میں بن اومباس کے دور میں اور رومین ایمپائر کے دور میں یعنی عثمانیوں کے دور میں اسی طریقے سے ایوبیوں کے دور میں اور اسی طریقے سے محمود غزنوی یا دیگر مغلبات شاہوں کے دور میں پھر آج کے دور میں کن ممالک میں کیا ہوا تو ایک ہی موضوع کو مختلف زاویوں سے ڈسکس کیا جائے گا اور اگر یہ کام ایک شخص نہ کر سکے تو پھر یہ کام ڈیوائٹ کیا جاتا ہے مثال کے طور پر کشمیر میں بہت بڑا جانو سائٹ ہوا تھا اس پر ڈسکس کیا جائے یا یہ کہ مثال کے طور پر کہا جائے شیعہ جانو سائٹ انڈیا ان پاکستان شیعہ جانو سائٹ انڈلین پاکستان یا شیعہ جانو سائٹ انڈیا افغانستان تو یہ ذمہ داری کسی ایک نوجوان لڑکی یا لڑکے کی نہیں ہے یہ سب کی ہے اور چوتھا مرحلہ جس کو ہم ڈسکس کریں کہ ان چیزوں کو بھولایا نہ جائے اس کے لئے ہمیں میوزیم بنانے ہوں گے میوزیم کون سے ورشیول میوزیم بھی اور فیزیکل میوزیم بھی مثال کے طور پر جو شہید ہوئے ان کے لباس ان کی چیزیں ان کی فوٹوز اور اگر مثال کے طور پر بچی ایک شہید ہوئی تو اس کے کپڑے اس کے جوتے اور اس کی تصویریں اس کے کھلونیں یہ ساری چیز ایک میوزیم کی صورت میں ہو اور ساتھ ہی یہ ایک ورشیول میوزیم ہو جس میں لوگوں کی تصاویر ہوں ان کے واقعات ہوں اور پھر ہم ارز کریں کہ کبھی بھی کسی بھی ایک کام کو فائنل نہ سمجھا جائے کبھی بھی کسی بھی ایک کام کو یہ سمجھا نہ جائے کہ اب اس کے بعد ضرورت نہیں رہی بلکہ ہر کام کو اس نگاہ سے دیکھا جائے کہ اس میں اگر تھوڑا سا بھی ایک اچھا پوزیٹیو اضافہ ہو سکے یا ایک پوزیٹیو کمپیٹیشن کے ذریعے سے اس کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے تو اس کو بہتر بنایا جائے اب ایک واقعہ کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ جو پہلے ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں اور اس دفعہ ہم کیونکہ اور بعض کاموں میں لگ گئے تھے ایک تو ایک کوتائی ہوئی کہ دنیا میں سب سے بڑا اسٹوڈن کا جو قتل عام ہوا ہے وہ بارہ جون دو ہزار چودہ کو عراق کے تقریت میں اسپائگر میں ہوا ہے اب یہ ذمہ داری ہے ہمارے لوگوں کی اور ہم درخواست کریں گے کہ اس پورے ہفتے اس موضوع کو زیادہ سے زیادہ ڈسکس کیا جائے کیونکہ اس سے بڑا کوئی سانحہ دنیا میں نہیں ہوا وہ جو سلفیوں اور وہابیوں کے ذریعے سے چچینیا میں ہوا تھا تو وہاں پر بھی ایک ہزار ساس سو نوجوان قتل نہیں ہوئے البتہ اس ایک ہزار ساس سو میں شاید تیس چالس کے قریب کچھ بڑے افراد بھی تھے اور وہاں پر جب آئی ایس آئیس نے قبضہ کیا تو انہوں میں سے اہل سنت کو چھوڑ دیا تھا اور صرف شیوں کو قتل کیا تھا اب جو اس پر ایک آسان طریقہ ایک آسان کام فی الحال ہم بتا سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ اگر لکھیں جا کر اور وہاں پر ڈھوڑیں کیم اسپائگر ایس پی ای آئی سی ای ای آر اور اس کے بعد میسیکر یہ جب آپ لکھیں گے تو وکی پیڈیا آ جائے گی وکی پیڈیا میں پھر آپ عربک میں جائیں اور وہاں سے اس کو کوپی کریں اور گوگل عربی میں جا کے جب اس کو پیسٹ کریں گے تو بہت ساری ویڈیوز اور تصاویر نکل آئیں گی خبریں نکل آئیں گی اسی طریقے سے جب آپ وکی پیڈیا میں فارسی میں جا کر فارسی سے کوپی کر کے گوگل فارسی میں جا کر سرچ کریں گے تو وہاں پر بھی آ جائیں گی اور بہت ساری ویڈیوز نظر آئیں گی بہت ساری فوٹوز نظر آئیں گی ان میں سے کسی بھی ویڈیو کو بھولانے نہ دیا جائے کسی بھی فوٹو کو بھولانے نہ دیا جائے اور یہ کام شروع کر دیا جائے اور ہماری گزارش ہے کہ جس وقت ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہ چودہ جون ہے تو کم از کم ایک ہفتے اس موضوع کو اتنا ڈسکس کیا جائے تاکہ دنیا تک پہنچے اور یہ ذمہ داری ہے مؤمنین کی کہ بعد میں بھی ان دنوں کو یاد رکھیں اور جو مختلف ہمارے کلینڈر ہوں ان میں ان کو فراموش نہ ہونے دیا جائے اسی طریقے سے افغانستان کے واقعات ہوں یا خصوصا پاکستان میں کوئٹا کے واقعات ہوں تو ان کو فراموش نہ کیا جائے بقاعدہ ان کو کلینڈر ملایا جائے یہ کلینڈر جو ہیں وہ ہارٹ کوپی بھی ہو سکتی ہے یعنی فیزیکل کلینڈر ہوں یا ورچور بھی ہو سکتے ہیں انٹرنیٹ وغیرہ پر اور یہ کچھ ذمہ داری ہے کہ کچھ مؤمنین ان کاموں کو انجام دیں بظاہر یہ ایسا محسوس ہوگا کہ بہت زیادہ مشکل ہے لیکن آہستہ آہستہ سب کے لیے آسان ہو جائے گا اور وہ کام یہ ہے کہ بقاعدہ اس عنوان سے کلینڈر بنائیں کہ جن میں اصل موضوع یہ ہو کہ اس تاریخ کو اس ملک میں اس جگہ پر اتنے اتنے افراد اتنے بچکے اتنے منٹ پر یا بلاخر کسی بھی طریقے سے قتل ہوئے چاہے وہ ایک ہوئے ہوں چاہے وہ دس ہوئے ہوں چاہے وہ ایک ہزار سات سو ہوئے ہوں ہمارے کلینڈر میں اس بہت بڑے جینو سائٹ کا ذکر ہونا چاہیے یعنی بارہ جون دو ہزار چودہ کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کینیڈا میں واقع ہوا یا جو نیوزیلنڈ میں واقع ہوا تو وہاں کے تو وزراء آئے لیکن ہمارے وزراء کو ظاہر ایک ایسی توفیق نہیں ہوتی خیر ان کو تو چھوڑ دے لیکن ہم سوال کرتے ہیں کہ علماء کو کیا ہوا یہ تمام حالات اور واقعات عموماً دیوبندیوں کی جماعتوں کے ذریعے سے ہوئے یہ قتل عام کے سلسلے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دیوبندی علماء نے کبھی بھی مظلوموں کا ساتھ نہیں دیا اور ایک طرح سے اپنے ان لوگوں کے انکاموں کو اپریشیٹ کیا بلکہ ممکنے پیچھے کہتے ہوں کہ تم نے تو بہت بڑا کام کیا ہے ہزار نشانے حیدر سے زیادہ تم کو درجات ملیں گے کہاں پر جنت میں اور تمہیں تو ہزاروں جنتیں اور لاکھوں کروڑوں ہورے مل جائیں گی تو یہاں پر ہماری گزارش اہل سنت مفتیوں سے کہ دنیا کے حالات کو آپ لوگوں نے خراب کیا ہے اس وقت جتنا بھی اسلاموفوبیا ہے اس کا تعلق جورنلی کہا جا سکتا اہل سنت سے لیکن ہم تمام اہل سنت کو نہیں کہتے لیکن اس وقت دیکھتے ہیں پاکستان میں جس طریقے سے عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہنی رسالت کے نام پر تو اس میں بریلوی بھی شریک ہو چکے ہیں لیکن عموماً اس میں دیوبندی حضرات کا زیادہ دخل ہے اور جتنی بھی دہشتگر تنظیمیں ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ دیوبندیوں کی ہیں اور ٹین پرسنٹ ممکن ہے کے سلفیوں اور وہابیوں کیوں اب پانچوہ مرحلہ کہ اس مظلومیت کو ہم علمی سطح سے دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پہنچائیں دنیا کی بڑی بڑی سیاسی اداروں میں پہنچائیں دنیا کی بڑی بڑی جو نیوز ایجنسیز ہیں ان کو ہم مواد فرہم کریں کیونکہ اگر ہم تحقیق نہیں کر سکتے اپنی مظلومیت کے بارے میں تو وہ کیوں تحقیق کریں گے ہمارے بارے میں ہم اگر ڈسکس نہیں کر سکتے اپنے بارے میں تو وہ کیوں کریں گے ہمارے بارے میں ڈسکس یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اس ڈیٹا کو مختلف نیوز ایجنسیز کو دیں اور بتائیں کہ اس دن یہ واقعہ ہوا تھا اسی طریقے سے انتروپولوجی میں اس کو لے کے آیا جائے یعنی بشریات کے علم میں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا سوشالوجی میں لائے جائے ایکنومکس میں لائے جائے کیونکہ اس کے اثرات ایکنومکس پر پڑھتے ہیں پولٹکس میں لائے جائے اسی طرح سے انٹرنیشنل لوہ میں لائے جائے میڈیا سائنسز میں لائے جائے جرنالزم میں لائے جائے اور خصوصاً ہسٹری میں لائے جائے اور اس کے بعد جو سب سے اہم کام ہے اس کو مختلف ممالک کے اسکول کے کیریکلم میں لائے جائے مثال کے طور پر کینیڈا میں جو سکھ حضرات ہیں وہ اپنے مسائب کو بیان کرتے ہیں اپنے بچوں کو بتاتے ہیں تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے اب ممکن ہے کہ چند کم اقل لوگ یہ کہیں کہ ان موضوعات کو ڈسکس کرنے سے تاثب پھیلتا ہے تو نہیں ان موضوعات کو ڈسکس کرنا ضروری ہے تاثب جب پھیلتا ہے کہ جب ان چیزوں کو نارمل ہونے دیا جاتا ہے اور گرین سگنل دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے آل لائن کیلئے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہمیں قتل کیا جائے اور اس کے بعد ہم خاموش ہو جائیں گے یہ کہہ کے کہ یہ استعمار کی سازش ہے گو کہ یہ استعمار کی سازش ہو سکتی ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا اور یہ کیا بات ہے کہ اس استعمار کی سازش میں کوئی بھی استعمال نہیں ہوتا اور اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ عام طور پر دیوبندی کے احرادی اس کے سلفی استعمال ہوتا ہے اگر یہ استعمار کی سازش ہے تو کوئی اور بھی یہ کام کر سکتا تھا اب یہاں پر ایک کتاب آپ کے سامنے ہے اس کا نام ہے فید بیسٹ وائلنس اینڈ دیوبندی ملٹنسی ان پاکستان اور اسی کا ترجمہ ہے پاکستان میں شیعہ نسل کشی افسانہ یہ حقیقت یہ ترجمہ اور خلاصہ ہے اردو میں لیکن اس کتاب کو پیش کرنے کا حدف یہ ہے کہ اس طرح کے علمی کام کہ جو عالمی سطح پر بڑے بڑے اداروں میں دیے جا سکیں اس کی اور زیادہ ضرورت ہے اب ممکن ہے کہ کوئی ہمارے دیوبندی بھائی ناراض ہوں کہ ان کا اس میں نام آ گیا تو یہ کوئی تاثب کی بات نہیں ہے پاکستان کے ٹی وی چینلز میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اکثر ملٹنس گروپ اور دہشتگرد گروپ جو ہیں دیوبندی ہیں پاکستان کے بعض صحافی بھی یہی کہتے ہیں آرمی والے بھی اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں یہاں دیوبندی علماء کی یہ اہم ترین ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے کام نہ ہونے دیں کہ جس سے خود بھی بدنام ہو رہے ہیں اور تمام دنیا میں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں دعا ہے کہ خدا بند تبارک وطالعہ تمام دنیا میں تمام ادیان اور ماننے والوں کو یہ توفیق اطاف فرمائے کہ دوسرے کے دین اور مذہب کو جب ڈسکس کرنا ہو تو علمی طریقے سے ڈسکس کریں اور کسی کو بھی دین اور مذہب کے نام پر قتل نہ کیا جائے